مرد اور عورت انسانی گاڑی کے دو پئی ہیں اور دونوں میں برابری اور جکسانیت کو ہونا لازمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان بھی ہے کہ علم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانے پڑے آج تو چین ماشاء اللہ قریب ہے کوئی جانے اتنا مشکل نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل علم کی تقید فرمائی تھی تب چین جانا بہت مشکل تھا اس لئے آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی عورتوں کے لئے کوئی تعلیم کے لحاظ سے مطلب کہ کوئی سہولیات وغیرہ نہیں ہے اور ہماری بچیاں وغیرہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں اور دیکھیں آج کال تو ماشاء اللہ بچیوں کے علاق کالیجز ہیں بچیوں کے علاق سکولز وغیرہ ہیں اور وہاں بھی پڑھ سکتی ہے مطلب ان کے مطلب ہے کہ ان کا علاقی نظام ہے اور آپ دیکھیں ایک جہل عورت بھی مہاں کلاتی اور ایک پڑی لکھی عورت بھی مہاں کلاتی لیکن ان دونوں میں زمین و عثمان کا فرق ہے ایک پڑی لکھی عورت آپ نے بچوں کو اچھی تربیہ دیتی ہے ان کو مطلب کی اچھی تربیہ دیتی ہے اچھا سکھاتی ہے اور معاشرے کے بچے بھی ان کے ساتھ مطلب کی معاشرے کے بچے بھی وہیں پڑھنے آتا ہیں ان کو بھی تربیہ دیتی ہے اور اپنے گھر کو بھی صاف سوتھرا رکھتی ہے ایک پڑی لکھی عورت ہے اور اُس کو بھی معاشرے سے بھی عزت ملتی ہے اور اپنے گھر سے بھی عزت ملتی ہے ایک پڑی لکھی عورت کو آج ہمارے پاس پیسے تو ہیں لیکن پیسے ہونے کے باوجود اب ہم آپ نے بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور اپنے بچیوں کے بھی تلیم حاصل کرنے سے محروم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے اسلام تلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ہماری بچیاں ہیں ان پر بھی تلیم فرض ہے ان کو بھی سکھانا ہے ہمارے فریض ہیں ان کے حقوق ہیں ہم نے ساری جان دینے ہیں دیکھیں بچیوں پر بھی تلیم حاصل کرنا فرض ہے ان کو بھی آپ نے تلیم حاصل کروانی ہے کیونکہ ایک چیز دیکھیں نا ان کے بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں مطلب کہ ان کے اچھی تربیت کرنا ان کو پڑھانا لکھانا یہی حقوق ہے ان کے اور آپ نے ان کو پڑھانا بھی ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اسلام کو جزاک اللہ